خوراسان سے ایک لشکر نکلے گا جو کہ ایمان والوں کا ہوگا یہ بات تو ہم سب نے سنی ہے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوراسان مشرق کے اس جگہ کو کہا جاتا تھا جہاں آج تین ملک موجود ہیں ایران، افغانستان اور پاکستان کہتے ہیں اس لشکر کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک پائے گی اور یہ لشکر جو کہ امام مہدی کے لشکر کے ساتھ مل کر بیت المقدس یورو شلم پہنچ کر اس کو فتح کر لیں گے اور یورو شلم میں اپنا جھنڈا نصب کر دیں گے